اسلام علیکم دوستو دوستو چین کتنی بڑی طاقت ہے چین کو امریکہ کے متبادل کے طور پر دیکھا جاتا ہے لیکن چین کا جی ٹی پی امریکہ کے جی ٹی پی سے سات ٹریلین ڈالر کام ہے وائلڈ بینک کے مطابق اگر قوت خرید کے اعتبار سے دیکھیں تو چین دنیا کی سب سے بڑی معیشی طاقت ہے لیکن ہمیں یہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ چین کا جی ٹی پی امریکہ کے جی ٹی پی سے ساتھ ٹریلین ڈالر کم تو ہے لیکن چین اتنی بڑی معیشت ایک عرب چالیس کروڑ عبادی کے ساتھ ہے جبکہ امریکہ اتنا بڑا جی ٹی پی صرف پینتیس کروڑ کی عبادی سے حاصل کر رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے برینڈ پاور چین سے بہت زیادہ ہے لیکن ایک اور طرح سے دیکھیں تو چین دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے امریکہ سے بھی بڑی وہ یوں کہ امریکہ اپنے جی ٹی پی کا ستانوے فیصد نائنٹی سیون پرسنٹ کرز کی شکل میں ادا کرتا ہے جبکہ چین کا فورنڈیٹ صرف تیرہ فیصد ہے چین کے پاس تین اشاریت تین ٹریلین ڈالر کے فورنڈ ریزارف ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ ہیں چین کے بعد دوسرا ملک جس کے پاس زیادہ ریزارف ہیں وہ جاپان ہیں لیکن جاپان کے فورنڈ ریزارف چین کی نسبت آدھے سے بھی بہت کام ہے اس کا مطلب ہے کہ چینی معیشت امریکی معیشت سے بہت مضبوط قدموں پر کڑا ہے دفاعی لحاظ سے دیکھیں تو چین کے پاس تیس لاکھ کی تعداد میں دنیا کی سب سے ایکٹیو فوج ہے لیکن نیشن پاور انڈیکس میں چین کو سب سے بڑی فوجی طاقت نہیں مانا جاتا بلکہ امریکہ اور روس کے بعد تیسرے نمبر کی عالمی فوجی طاقت مانا جاتا ہے جس کی بنیادی وجہ چین کا سائنسی اور ٹیکنالوجی میں امریکہ اور روس سے پیچھے ہونا ہے چین کا دفاعی بجٹ 215 ارب ڈالر ہے جو امریکہ کے 611 ارب ڈالر کے مقابلے میں بہت کم ہے اس کے باوجود چین امریکہ اور روس کے مقابلے کے ہتھیار اپنے ملک میں خود تیار کر رہا ہے چین کے نئے میگا پروجیکٹ ون بیلٹ ون روڈ اور اسے جڑی سی پیک جیسے بڑے منصوبوں نے دنیا میں ایک نئی ورلڈ آرڈر کی گنٹی بجھا دی ہے گو چین اس بات کا تاثر نہیں دیتا کہ وہ امریکہ کے سپر پاور سٹیٹس کو ختم کرنے جا رہا ہے لیکن امریکہ جانتا ہے کہ جب چین کے یہ منصوبیں مکمل ہوں گے تو ان کے تحفظ کے لیے چین کو ہر اہم مقام پر ایک فوجی اڈڈہ بنانا پڑے گا جس کی پہلی مثال افریقہ کے ملک جبوتی میں چین کا پہلا فوجی اڈڈہ ہے سیاسی لحاظ سے دیکھیں تو اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے مستقل رکنیت چین کے سیاسی کتکارٹ کو بڑا دیتی ہے روس اور پاکستان سے اچھے تعلقات بھی چین کی ایک بہت بڑی طاقت ہے بھارت کے ساتھ خراب تعلقات اور مشرقی جزائر پر تنازیات چین کی کمزوری ہے لیکن چین اپنی معاشی اور تحقیقی قوت کو کام میں لاکر سمندر میں نئی جزیرے اور فوجی اڈے بنا رہا ہے تاکہ مشرقی سمندر کے مسائل کو طاقت اور حکمت دونوں کے امتجاب سے حل کر سکے تو کیا چین ایک عالمی سطح کی طاقت ہے تو اس کا محتصر جواب یہ ہے کہ چین بلا شبہ ایک عالمی طاقت ہے لیکن امریکہ کے مقابلے کی طاقت ابھی نہیں ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور ہمارے چینل ورلڈ ہسٹری فرسٹ وائٹی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شرط شیف شکر شکری 뭐가 چین شکریات شای جمves